بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ صدق اللہ وَمَوْلَانَ الْعَظِيمِ ربِّ شَرْءِ مَاحِ مُحَرَّمُ الْحَرَمُ قریب تر ہے جس طرح کے اہل سنتِ نزدیک یکم محرم الحرام خلیفہ دعوم امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دا یومِ شہادت ہے انہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مقام مرتبہ فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین دی خدمت کیتے ہیں یعنی دین دا پیغام دین دے ہیں بہت ساری مشکلات دا سامنا کیتا بہت ساریاں عزمائشاں اللہ دے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانو آئیاں مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دینِ دینِ اسلام جڑا لیک کے آئے حضور نے استقامت بھی فرمائی اور اپنے غلامانوں بھی اس تے استقامت رہن دی تو دعا مگئی ہے کفر دا دورے دور ہے ہر طرف کفر ہی کفر ہے کائنات دے مالک اور مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کفر دے دور دے ویچ جدو کوئی اسلام یعنی اللہ وحدہ لا شریک بھی بات کر دا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دی عاشقوں نہ ثابت کر دا ہے لوگ ترہ ترہ دیاں مسئیبتان ترہ ترہ دیاں مشکلات سامنا کرنا پڑ دا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا والسابقون الولون من المہاجرین والانسار اجڑے سبقت لے گئے یعنی جڑے پہلوں دین اسلام میں چاہے جنہ پہلے کلمہ پڑھیا جدو حضرت فروع کے آزم نے ایمان لے اندہ کلمہ پڑھیا اس وقت چھے صحابیہ اور انتالی صحابہ کرام اسلام ویچ داخل ہو چکے جنہ ویچ عظیم عظیم ہستیام دا شمار ہے حضرت فروع کے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باوقار ہستی دا نام ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہو ہے جدی زبان تو حق بول دا ہے آج بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بات کرنے والے مذہبی سکالر بن کے موبائل ٹک ٹاک شوشل میڈیا یعنی ٹی وی چینل نہ تھے بیڑھ کے بڑی بڑیاں باتاں کر جان دیں مگر اسے بڑی بات نہیں کر دیں اور نائی کرن دے آتی ہیں اسے جدوں بھی بات کرنگے اسے او گل کرنگے جڑی مصطفیٰ فرمائی جننا نو شان اللہ دوے جننا نو مقام مصطفیٰ تا کرن آج دا کو بندہ انکار کرے دے کوئی بات نہیں آج دا کو بندہ ناوی اس چیز دا اقرار کرے دے کوئی بات نہیں عمر آج بھی مصطفیٰ نہ مدینہ اندر جب بھی پا کے ستا ہویا ہے چونکہ موضوع بڑا سمجھتے گئے ہی ہو مگر بڑے تعمل مزاجی نال گفتگو اور کلام کرنا ہے کسی دیل شکنی بھی نہیں اور عادت بھی نہیں ہے تناہ کدھی کیتی ہے مگر جو حق ہے بندے آن دینے عمر دے نا تو نا اے عمر جڑے نا عمر ماذا اللہ اے اپنی ذہن نگل کر دینے کی عمر ہیں تو میں کہا تو انہوں کو سوال کرے کے تھی کنی دیردہ ہو گئے ہیں تو کوئی جواب دے گا اے میری عمر میں کہا عمر تو بغیر تیرا ساکھ ہو نہیں سلامت رو حاجی بھوٹا سب بچھاڑ دے انہوں اللہ کو عمر کر دے ہاں اے جی عمر تو میں کہا عمر تو بغیر تیرا ساکھ نہیں کہا لگا جی دیکھو اگر میں کہا جی عمر نہ ہوئے تھے زندگی نہیں رہن دی عمر نہ ہوئے تھے زندگی نہیں رہن دی میں کہا جی بات تقریق ہے عمر نہ ہوئے عمر خو جی عمر ہے فلان کام میں جی فلان بات ہے سمجھ ہوئے شارہ دے بیچی بات میں سمجھ آیا جی اچھا جی بغیر میں کہ بغیر عمر تو جنازہ جائز نہیں ہوندہ ان چھوٹا جی نہ بچہ پیدا ہوئے تھے عمر نہ ہوئے چھوٹا جی نہ بچہ ہوئے پیدا ہوئے عمر نہ ہوئے تھے جنازہ اب بول دے نہیں جی جنازہ نہیں آن لگا جی بیکھو چلو میں کہا تیری گالوں مل لینے ٹھیک ہے گال مل لینے کہا لگا جی بیکھو نماز ہاتھ چھڑ کے پڑھنی چاہیے دیئے جو بندہ پیدا ہوندہ ہے او دو بندے دے ہاتھ کھلے ہوندے نے ایک اکلی مثال دیکھتا نو اکے عمر پاک دے موضوع لے کے جانا ہے آن دا جی دو بندہ پیدا ہوندہ ہے ہاتھ کھلے ہوندے نے ہاتھ چھڑے ہوندے نے سمجھ دے پہنے او نماز ہوندے گال کر رہے ہیں اشارہ آپ سمجھ آیا کرو آجی ہاتھ چھڑے ہوندے نے تو جی دو ہاتھ چھڑے ہوندے نے تو وہ کھو نماز ہاتھ چھڑ کے پڑھنی چاہیے دیئے میں کہا تو آڑی گال نلے لینے جی دو بندہ پیدا ہوئے تھے ہاتھ چھڑے ہوندے نے تو جی دو بچہ پیدا ہوئے ہوندے جسم تے کپڑے بھی نہیں ہوندے پھر کپڑے لا کے پڑھو نا پھر کپڑے اتار دے ہو یہ ایسے چیزوں نے تسی بنیاد لے کے جانا ہے آدھا نہیں جی دیکھیں نا میں کہا جو تو مصطفیٰ فرمایا ہے کہ زیر نافت بن کے نماز ادا کرنی ہے فرمایا زیر نافت بن کے نماز ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تھی حضورت سہابہ نے اہی طریقہ اختیار کی تا حضورت اہل بیعت بھی اہی طریقہ اختیار کی تا میں کہ حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو عمر ہوئے عمر نہ ہوئے تیری زندگی دے سا ختم ہو جانا ہے جو عمر ہوئے تو زندگی دے سکنے ہیں میں کہا عمر ہے تیسلام ہے عمر ہے تیسا ہے عمر ہے تیری زندگی باقی ہے حضور فرمایا عمر دی زبان تو حق بول دا ہے کی بول دا ہے حق بول دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلام حضرت مولا مشکل کشا آغاز کے سی گال سنو مولا مشکل کشا شیرِ خدا ہے درے کررار حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے ہیں سامنے حضرت مولا علی پاک آگا مولا علی آئے نال مولا حسن تے مولا حسین اللہ تانو مدینے پاک دی آزری اطاف فرمائے جیڑے انہ ناماتے بولو نا اللہ ہون دی عمر ویچ برکت فرمائے ذکرِ عمر دا صدقہ حضرت مولا مشکل کشا حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک شہزاد نال نے تے حضرت مولا مشکل کشا شیرِ خدا ہے درے کررار کررم اللہ وجل کریم نہ حضرت فروع کے عاظم دی تعریف فرمائی نہیں سمجھائی حضرت فروع کے عاظم دی تعریف کی تھی حضرت فروع کے عاظم تھی تعریف ہوئی نہ تھی حضرت فروع کے عاظم حضرت امام حسن والے ایک کے فرمان لگے جو تو اہلے بابے نے کیتی ہے تُس ہی بھی کر دے جو تو اہلے بابا جان نے کیتی تُس ہی بھی کر دے حضرت امام حسن پاک فرمان لگے بلکل جو میرے بابا کیتی ہے میں بھی کرنا مولا حسین عرض کیتی حضور تُس ہی آپ نے فرمایا ننے شہزادے نے ساڑھے بچے انہوں اکل نہیں ہوں دی اوہ وے جتو اکل فیض لیندی جتو اکل فیض لیندی اوہ شہزادے حضرت امام حسن حسین انہوں اتنی بات کی تھی حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں خوش ہو گئے خوش ہو گئے فتح کی فرمایا فرمایا اے علی اے حسن اے حسین جمیت تحریف کی تھی جنہا جمیت تحریف فرمائی جے اے تحریف عشر والدین فرما دے جتاکہ عمر دا بیڑا پار ہو جائے اوہ سیدنا فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ میری سرکار فرمایا عمر دی زبانت حق بولدائے فرمایا جتو عمر لنگ جاندائے شیطان ناس جاندائے فرمایا جڑے گندے شیطان انسان جڑے نے فرمایا جڑے برے نے فرمایا اوہ عمر تو اوہ دووی تکنیف لیندے سن آج بھی تکنیف لیندے خیال کر لو کہڑا عمر دینا تو خوش ہو جاندائے کہڑا عمر نل پیار کردائے کہڑا عمر نل محبت کردائے کہڑا فروع کے عاظم دا محبے میں کیا حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول نہیں کیتا حضرت بیٹھوئین ابو جائل اینڈ کمپنی دینال انہ کیا جناب جڑا آج جا کے محمد بن عبداللہ دا سر لے کے آئے گا انہ کیا میں فلانے کیا میں رشتہ دیا گا فلانے کیا میں اوٹ دے دیا گا فلانے کیا میں اتنی لقم دے دیا گا حضرت فروع کے عاظم جلال ویچائے تلوار اٹھائیے تلوار اٹھا کے لے کے جا رہے نے فرمایا حضرت ابو نائم ملے مل کے کہنے لگے عمر اٹھے جلال ویچ کتے جا رہے ہو عمر اج بڑا غصہ چڑے ہو یا کدھر جا رہے ہو حضرت فروع کے آدم کہنے لگے کدھر جا رہے ہو آج میں سر لے نوازے جا رہا محمد بن عبداللہ دا مازاللہ دیکھوئی سلام اور دین دیا اللہ دیا گلنا کی دیا جا رہی آنے اے جناب نمہ دین بیان کی دا جا رہے آئے ابو نائم بول کے کہنے لگے پہلو بعد اندر جایا جے پہلو اپنے کر دی خبر تے کرو تو اٹھی پہن اور تو اٹھا بنوئی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے حضرت فروع کے آزم نے دستہ موڑے اپنی بہندے گھر دروازے پہ چائے آکے زورنال دستگ دیتی اندروں پہن قرآن دی تلاوت کر رہی ہے تو آہا مانز اللہ قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے قرآن صورت تاہا پڑھی جا رہی ہے حضرت فروع کے آدم دروازہ کھلے آ دروازہ جس میں لے کھلے آ پہن ہوا کھا میں کی سنے آئیں پہن بول کے کہنے لگی ویرہ جو سنے آئیں حق اور سچ سنے آئیں جو سنے ہیں حق اور سچ سنے ہیں تینوں پتہ ہے دینے دینے اسلام کیے پہنڈ کے لگی ویرہ کدھی تو ہی آ جاوے جنہ سکون اور اتمنان اندھے ویچے کسے ویرہ تو سنے آئیں میں قرآن پڑھ رہی ساں حضرت فروع کے آدم فرمائے قرآن پڑھ کے تھے سنا جو پڑھ رہی ساں حضرت فروع کے آدم رضی اللہ اتنی بات کی دیا پہنڈ کہنے نہیں اندھے واسطے پاک ہونا پہنڈا ہے جی پاک ہونا پہنڈا ہے پہنڈ نے اتنی بات کی دیا فرمایا ویرہ جا غسل کر غسل کر کپڑے تبدیل کر بارحال بڑا لمبا واقعہ مارے بہنڈوں اس تو بعد اپنے بینوئینوں بھی مارے آپ اس تو بعد آپ تھوڑی دیر بعد دے لے ویچھ گلت آنے ہی سی جدھو راتی مصطفیٰ مانگیا جی جدھو رات مصطفیٰ مانگیا حضر فروع کے آدم عرض کی تھی یا اللہ عمر بن حشام دے دے یعنی ابو جیل دے دے یا عمر بن خطاب خطاب کا پتر دے دے مصطفیٰ کریمتی زبان تھے پہلے جس شخص کا نام آیا وہ حضرت فروع کے آدم ہے حضرت عمر کا نام آیا اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کر اسلام کی عزت کے لیے اسلام کے بقار کے لیے اسلام کی سر بلندی کے لیے محبوب تیری زبان سے جو پہلے نام عدا ہو چکا ہے وہ عمر بن خطاب ہے خطاب کے بیٹے کا نام ہے محبوب صبحوں کا سورج تو چل لینے دے زمانے تیرے قدموں میں اپنا سر رکھنے کے لیے آئے گا وہ فروع کے آزم زور لگا کے لگاؤنا نعرہ پر ہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک تاجدار ختم نبو زور لگا کے تاجدار ختم نبو عدر مصطفیٰ دعا کی تھی یا اللہ خطاب دا پتر دے دین اسلام واسدے میں منگا یا اللہ میں پتر دے آسو بی صاحب ملک صاحب حاجی صاحب حمیر صاحب جار صاحب کوئی بھی منگے یا اللہ پتر دے پیر صاحب دی دعا نہ لے تاری صاحب دی دعا نہ لے میرے تاتے دی دعا نہ لے ساری جد پیار کر دی مرشد دی دعا سارے زمانے والے پیار کر دینے مریدہ پتا چل جائے پیر صاحب دا خاص خلیفہ رب پتر دیتا ہے مرشد دی دعا میں کیا اوندہ عدب کرنا اوندہ تو تھلے ہوئے نہ زور کٹ لگ گچ کے بہت سوحان اللہ کیا مصطفیٰ دی دعا نہ لائے اسلام اندر آئے پھر مرضی مصطفیٰ دی دعا مصطفیٰ کی دیئے پسند خدا کیتا ہے جس کو خدا پسند کرے مصطفیٰ پسند کرے کوئی نہ بھی پسند کرے اس کی پسند میں کوئی فرق آسکتا اچھی بولو آسکتا عمر کل بھی عمر فروق آزم تھا آج بھی ہے کہ عمد تک رہے گا کیوں فروق آزم نے کہا یہ جان مصطفیٰ کے لئے ہے یہ مال مصطفیٰ کے لئے ہے جب میں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا فرمایا یہ ساری دعا مصطفیٰ کی دعا کا حصر ہے علم و تقویٰ مقام مرتبہ سب فروق آزم کو مصطفیٰ کی دعا کا حصر ہے حضرت فروق آزم پہن نے تیار کی تا عمر نے تلوار پھڑی تلوار پھڑ کے لے کے جا رہا سارے لوگ دیکھ رہنے عمر نو جلال آیا عمر دے خصے کوئی نہیں روک سکتا حضرت فروق آدم جلال اندر خصے اندر جار حضرت نبی پاک دے چچا حضرت سید شہدہ حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ جیڑے ہم مقام اہد ویق کے آئے انہیں پچھو کی تھے نظارے نے جیڑے آج بھی گورنر مدینہ نے آج بھی حضرت امیر حمزہ گورنر مدینہ ہیں یہ مقام مصطفی کریم کے چچا کو اللہ نے عطا کیا ہے حضرت امیر حمزہ عرض کی یا رسول اللہ کیسی گلے چاچا پتی جنہوں کہہ رہے ہیں پر چاچے پتی جیلے گل نہیں یہ تھے آکار نوکر بات ہے حضرت امیر حمزہ یا رسول اللہ سونا اگر تسی حکم فرماؤ میں تروار لے کے دروازے تے کھڑا ہو جام حضرت عمر آرہی نبی پاک صلی اللہ علیہ فرمایا نہیں دروازے اگر نہ کھڑے ہون دے ضرورت ہے نہ دروازہ بند کر اندی ضرورت ہے حولی بولے ہو فرمایا نہ دروازہ بند کرنا ہے نہ تروار لے کے کھڑا ہونا ہے یا رسول اللہ اگر عمر نے کوئی ایسی حرکت کی تھی تی آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی شہر بھی عمر دا ہوئے گا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ سلم موسکر آئے فرمایا آ تو لینے دو آنے تو دو فروق آزم کو حضرت فروق آزم رضی اللہ تعالی آنو آپ چل دے چل مصطفی کریم صلی اللہ علیہ سلم دروازے کشانہ نبوت سرکار آئے حضرت فروق آزم آئے تلوار سر بڑی سرکار دے قریب کھڑے ہوئے کھڑے ہوں دے نال لبی پاک صلی اللہ سلم دے قطمہ دے ویچ سر رکھے آزم 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 اس تو پہلے روح پرواز کر جائے سوڑے کلمہ بڑھا کے اپنا غلام بڑھا لو تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر بین پتہ ہے گرمی ہے گرمی ہے کیوں جی ملک صاحب ہے کیوں جی ہے ملک صاحب گرمی چلو میربانی جی مان گئے ہوں پا جی واقعی گرمی ہے اے ذکر کیتے ہیں گرمی کو جنی آن دی اے ذکر ذکر کیتے ہیں پاک کندہ ذکر کیتے ہیں گرمی کو جنی آن بیمار نو مافی بزرگا نو مافی نہ پڑھنا ہو مافی یہ مو تھلے کر لے آجی اپنا چہرہ مبارک تھلے کر لے جنہیں پڑھنا میرا لوے کھے دے اچھی آدھنا ادھار کرے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابنے عمر ابنے خطاب آیا تمہیں یارو مبارک کاجواج کے کرنے آن تے او بھی پاج پاج کے کرنے آئی بات سمجھے دس محرم العرام انشاءاللہ مرکزی محفل ہوئے گی کھاڑک دے ویچ عظیم و شان جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وآل السلام دبن پرے اوان سٹینڈ تے اتھیان حضرت امبر دی شان بھی ہوئے گی حضرت علی دی بھی ہوئے گی حضرت ابو بکر دی بھی ہوئے گی ٹھیک ہے مشہور علماء کرام نبولایا علامہ جرمال الدین بغدادی صاحب علامہ زہیر بڑ صاحب فریدی شاہ حدیث جامعہ نظام انہذا خطاب ہوئے گا اور ساڑھے علامہ وارث صاحب انہذا بھی خطاب ہوئے گا اور سنگیت اسی سارے آیا جہ انشاءاللہ زور تو لیکن نماز مغرب تک لنگری حسینی بھی ہوئے گا ٹھیک ہے خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا عمر نے امہ جوان میں ہم موس اٹھ کے بیٹھے نوکریاں دے جاؤ تو پھمے کینٹا کینٹا بولنا پھمے دے بولو گے کی مال لب دا یہ سواب لبے گا بولو عمر امریب نے یا تمہیں یار مبارک ہو عمر امریب عمر امریب نے خطاب آیا حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ قوم عمر جد بار میرے نبی آواز کھول یار تھوڑی حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر جن بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا عمر تھی حق بول دائے عمر رو فرمایا جد برے انسان برے جن نے فرمایا عمر تھی سائے کھولو نس دینے عجوی عمر تھی سائے کھولو بڑے بڑے بندے نس دینے میں کیا کل بھی نس دینے سو عجوی نس دینے نس دینے رو گئے عمر کل بھی زندہ باد عمر عجوی زندہ باد ہاتھ تھلے نہ اوہے عمر کل بھی زندہ باد عمر عجوی زندہ باد کیا مت تک عمر زندہ باد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ حضرت جبریل امین حضرت رسول اللہ سونے میں قربان جا لج پالو حشر والے دن بلکہ میرے آنکے کروائے مطابقے نبی پاک نے فرمایا میں جنت اندر گیا میراج دی راتی جنت میں گیا جنت اندر دن خلو حضور فرماؤ دن میں بڑا سونا محل سجے ہو بڑا خوبصورت محل جنہوں ایک دیل بھا جان دائے گھن مائے بڑا سونا محل آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ہور نو پچیاں محل کی دائے او نار کی تی سونا اے او محل حضرت فرو عظم رضی اللہ تعالی نو دائے او ایک کالیا بد بخت جدا محل جنت اندر پہلوں تیارے تو نام نے گا عمر پھر بھی خطاب دا پترے تو مننے نہ مننے کوئی گل لیں مگر عمر دا محل مصطفیٰ فرما دے میں میراج دی شب وے کے آیا یا رسول اللہ کیسا محل فرما بڑا خوبصورت محل ایک بات جدا محل جنت اندر تیار ہو گئے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم دے غلام دوسری بات آقا کریم علیہ سلام دے غلام جبریل آئے عرض کی تی سون جنت اندر جس وے لوگ جان گے اچانک جنت اندر جناب والا روشنی ہو جائے گی جنت اندر جڑی پہلو روشن جت ہور روشنی ہوئے گی پھر کی نظارہ ہوئے گا پھر کی نظارہ ہوئے گا لائٹا لگی آن تے آگے ہور لاجتیاں جان نئی خیال آیا توجہ نہیں کی تھی لائٹا لگی آن پہل کافی تعداد ہے تے جت ہور لاجتیاں مثال دے دینا کوئی ساڑے بر کا پکے رانگالا بھی ہوتا ہے انتے چہرے بھی نور دیستا ہے اگر پکے رانگالا ہوئے ہیں انتے چہرے بھی نور دیستا ہے اپنی مثال دیتی ہے بندہ نراض بھی تنینہ کرنا آلیہ نے کھاڑا گصہ بھی بڑی چیتی کار دیں اللہ تو انہوں برکت دے توجہ میرے والا اور روشنی روشنی آ جائے گی بیکھنا لگے گا بڑا نورہ ہے بھئی جنت تو پہلے ہی روشن ہے جنت تو پہلے ہی پیاری ہے جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جب عمر جنت میں داخل ہوگا جب فروع آزم مرید مراد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوگا فرمایا جنت میں ایک چراغ جلا دیا جائے گا یا رسول اللہ روشنی بڑھ جائے گی یا رسول اللہ روشنی اور بڑھ جائے گی حضور کس لیے فرمایا میرا عمر آ گیا جنت میں میرا عمر آ گیا بولو بولو جنہ جانا ارادہ ہے میرا عمر آ گیا جنت میں میرا عمر آ گیا ٹائم بھی ہو گیا گلہ بڑییاں سنو سنو راوی حضرت امام حسین راوی حضرت امام اونچی بولیے حضرت امام بھی بیمار امام بھی نہ دل کریں انہوں بھی ماضی اگر محرم شریف آ رہے تھے ہاں تیاری تیاری کر آ رہے ہیں اسی بھی ذکر اہل بیعت الحمدللہ دو سالہ تو کر رہے ہیں مہت دو سالہ تو کر رہے ہیں اتھے ویسے تھی ساری زندگی لنگ جاوے تھے موکنی شاکتا ہسی مبدل آئی بار سمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راوی اگر حضرت امام حسین دے پتر دا نا امام زین العابدین اگر امام زین عابدین دے پتر دا نا امام محمد باکر آه کننا دی کھڑکیاں کھول جان گیاں حضرت امام حسین راوی حضرت امام حسین دے پتر حضرت امام زین ال ہاتھ اٹھاکے امام زین ال اوٹے اللہ کے بال امام زین ال اگر امام زین ال عابدین دے پوتر دا نائے امام محمد باکر ارام محمد باکر دے پوتر دا نائے امام جعفر سادق امام جعفر سادق دے کول بندے آگا اراک تو عراق تو عذی صاحب بندے آگا آکے نہ کول بیک کہنا کہہ جسی بڑا پیار کرنے آج بھی ہی ان کول بیک ہندے ہنے بڑا پیار کرنے جان دے ہنے پیٹ پیچھوں ایسا چھوڑا ک acompan دینے کہنے بڑا پیار کرنے ہمیں آپ کے نانا کی قسم ہمیں آپ کے بابا حلی کی قسم ہمیں آپ کے بابا حسین کی قسم ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اتنی بات کتنا امام جعفر سادق آپ نے سنی سن کے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگے کہنے کے مگر ہمیں ابو بکر اور عمر سے پیار نہیں ہے جی ہمیں ابو بکر اور عمر سے پیار نہیں ہے حضرت امام جعفر سادق پیٹھے ہوئے سے نے ایسا تقیدی ٹیک لاؤ کے کوئی اپنا عوید دھوکھ ہوندھا ہے کوئی اپنا عوید تکلیف ہوندھی میرے پوتر دوتر نے میرے پہانے رشتہ دار انہوں نے آت کیوں پایا میں جان کر دیا گا امام محمد جعفر سادق نے ٹیک لگائی تقیدی تقیدی ٹیک لگا گیا آپ ستے ہو گئے پتہ سی نہ ابو بکر تے عمر اپنے نے اور نہیں ہے پی گئے جملہ ستے ہونجی کسی سائی کونی تاڑے آپ نے اسنا تکیہ لائے تکیہ لائے آپ نے ستہ آگے آپ نے پتہ سی نہ اپنے سان آکھیں ابو بکر تے عمر پارے گال کی تھی ہے اواز ایٹی اچھی جائے انہوں نے داستے لانے ہیں سا پورا سال لانے نے چوکلو وہ کہتے برکت ہوئے گی انشاءاللہ امام جعفر سادق آپ تقیدی ٹیک اتار کے نا پتہ کی برمایا برمایا اٹھ جاؤ نکلو تمہیں ابو بکر عمر سے پیار نہیں تو ہم سے بھی پیار نہیں جو ابو بکر عمر سے پیار کرے گا وہ امام جعفر سادق سے پیار کرے گا پانچ دن پاک دے نا دے پانچ بری ٹیلہ کے سبحان اللہ بول درا توجہ ہے تو اٹھی اب بول لو پہی جان پریشان ہو گئے ہو بول عبدالمی صرف نہ لا کے مولوی صاحب تھلے آو درا آ جاں کے تھلے توجہ میرے والے اللہ تعالی برکت دے فرمایا ہم سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو ابو بکر عمر سے بھگز رکھتے ہو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا فرمایا ہم سے دعویٰ دار وہی ہے جو ابو بکر عمر کا ہے جو ابو بکر عمر کا میں کیا میتے گلی گلی ہو کا دے رہاں گلی گلی پہ غاؤں دے رہاں او میرے کملی والے دار ہاری یار بڑا سوڑا بائی صاحب چہرے ویکھو سجے کبے تیان مارو دے ویکھو کیڑا مسکر آکے کہہ رہے آئے اظہار کر کے بیمار بندے نو میں پہلوں کیا ماہوی ہے جوان بندہ ہتھ اٹھائے اینجے اسٹیٹس بنا کے اج لا کے دسو میرے کملی والے ہاری یار بڑا ہاری یار بڑا سوڑا او میرے کملی والے ابو بکر بھی سوڑا عمر بھی سوڑے فہوثمان غنی مولا علی بھی سوڑے حضرت امام حسن سوڑے حسین سوڑے ابو حریرہ سوڑے حضرت امام حسن سوڑے حضرت تلہ سوڑے آدمیر معاویہ سوڑے میں کہہ نبی پاک دا ہر صحابی سوڑا نبی پاک دا ہر غلام سوڑا حضرت امام حسن سوڑے حسین سوڑے سوڑے لوں بارہ دا نہ کوئی سوڑے سوچے نہ نہ نہیں لیا امام حسن سوڑے حسین سوڑے حضرت امام زیان اللہ پہ دین سوڑے آخر دے چھال لائے تو اڑی آواز دی حضرت امام زیان اللہ پہ دین سوڑے امام باکر سوڑے امام جعفر سادق سوڑے امام موسیٰ قاظم سوڑے امام تکی سوڑے امام نکی سوڑے امام حسن اسکری سوڑے امام رضا علیہ السلام سوڑے امام مہدی علیہ السلام سوڑے اوے مقدی مکاواں خوصے آزم سوڑے لوڑ دا لڑا دا تا صاحب سوڑے اوے میں کہ سنیا دا ہر ولی سوڑا سنیا دا ہر پیر سوڑا ہے اے سوا سے گل کر رہے ہیں کوئی کسے کہانیاں نہیں کوئی جنابے والا تفریق نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی فتنہ فساد نہیں گل جڑی میں کر رہے ہیں ڈنکے دی چھوڑتے کر رہے ہیں اوہ سجنا زین اندر گل بالا ہے رشتے نہ تے سارے ٹوٹ جانے موک جانے ٹور جانے ہسنین دے نانے آنے زورت کٹنا ہوئے نات تھلے ہوئے گل مکا رہے ہیں بس میں شہادت دے دو چھار جملے حضرت فرو کے آدم دے پڑھ لگاواں حضرت فرو کے آدم اسوا سے نبی پاک دے یارانا وفداری کر کے جاو چاکے تے نو کوئی اے نا کہ چار پائی جان دی ہوئے کوئی اے نا یا کھے فلانے دا منکرزی فلانے بڑے گل کرتا سی اپنی زبان نا نو تالے لاؤ اپنی زبان نا نو خیال کرو اوہ تیری کی حسیت بدبختار بد نصیبہ تیری کی یقات ہے وَتُو اُنہ بارے گل کر رہے ہیں جنہاں نو قرآن کر رہے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَوْلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اوہ نا بارے گل کر رہے ہیں جنہاں نو قرآن کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم وَنَتُوْا حسنِ نِدَا نانا راضی ہو گیا خدا راضی راضی ہے اوہ فروق آدم رضی اللہ عنہ فرمایا میرا عمرو خلیفہ بنے خلیفہ بنن تو بعد آج فوجی نظام عدالتی نظام جتنا بھی حکومت دا نظام سارا قائم حضرت عمر کی تا یہ سارا قائم حضرت عمرو کی تا تفصیل نہیں کر کے حضرت فروق آدم رضی اللہ عنہ نو چھبیز الحج شریف نو نماز فجر پڑا نواستے کرو نکلے مجوسی ایران دا ایران دا مجوسی جس دانا ابو لولو فیروس بد نصیب بد بخت اگے جملہ میں نہیں بول دا حضرت عمرو پاک دنال پہلنو بڑے اچھے تعلق جناب میں بڑا اچھا کام کرنا بڑے اچھے اپنے کاری گریدے سی حضرت فروق آدم رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے شامی گل کر کے گیا صبح و فجر دی نماز ویلے صفان دے وے چاہیا حضرت فروق آدم نے تکبیر پڑی نماز بڑھانوا سے اللہ اکبر حضرت فروق آدم رضی اللہ عنہ تکبیر پڑی ہون ٹھہر کے غور نہ سننا آپ نے تکبیر پڑی اور صفحہ ویچھو نکلیا انہیں آکے حضرت فروق آدم تے چھے وار کیتے کتنے چھے وار کیتے اور ناف دے تھلے آپ نے جڑا چاکو لگانا زہر حلوتا تکلیف نہ برداشت کر دے ہیں حضرت فروق آدم زمین تکے دے تگر کے صحابہ کرام نبی پاہ دے غلام اگیوں لگے آپ نے اشارہ کی تا فرمائے میری خیر نماز مکمل کرو میری خیر نماز مکمل کرو حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے اٹھایا اٹھا کے گھر لائے گئے چھبیز الحج نو حضرت فروق آدم نو زخم آیا آپ نے جناب والا غلامہ نے پھڑیا بلو لو فیروز انہوں اس نے چھے آٹھ بندیا نو زخمی کیتا زخمی کرن تو بعد جس ویلے ایک نبی پانک دے غلام نے اندھو تیک چار در دیتی چار در دیتی انہیں اپنا خنجر ہی اپنے آپ نو مار لیا جس ویلے خنجر مارے آئے خنجر مار کے اپنے آپ نو خودکشی کر لائیں مر گئے آئے او لائین بدبخت مر گئے آئے حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا وقت آخر آیا آپ نے جناب والا حضرت مولا علی نے اپنے شہزادیاں نو بیجے آئے مولا حسن حسین نو بیج کے فرمایا جاؤ عمر دا پتا کر کے آؤ کس حال ویچے حضرت فروق آدم دکول حسن حسین آئے دوما شہزادیاں حال و عبال پوچھے آئے محبت اور پیار بٹن دے بعد حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ نو بلایا بلا کے فرمایا عبداللہ جی اپا جانو کم ہوئے فرمایا میں دین دی خدمت کیتی ہے سلام دی ترجمانی کیتی ہے پتر کوئی سلہ نہیں ہے فرمایا پتر کوچھ نہیں رب کوئی منگیا کوئی سلے دے کوئی چیز نہیں منگی بلکہ میں عمرو سام عبدیاں کھاوے چے آسویاں گئے رو کے فرما لگے میں تے عمرو سام جدے کو چار اونٹھ نہیں سن سنبھال لے جاندے میرا باب منو ماردہ سی عمر کی کارنائے کدھی سو کدھی اونٹھے در چلے جاندے نے کدھی یہ در چلے جاندے نے حضرت فروق آدم دی آنکھاوے چے آسو نے رون دے آپ نے فرمایا آج میں پنجی لکھ مربع میل دا مالک بن گیا ماں فرمایا کہ اثرو کسرا میرے نا تو کم دینے کفار میرے نا تو ڈر دینے فرمایا پتر جاؤ سیدہ آئیشہ صدیقہ دے کول جا کے مہمنا دی مانو ارض کر اے امہ جان میرے اپا جان دے دل دی تمنا خوائشے کہ جرہ جنت جرہ جرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جس مقام تھے آرام فرمانے حضور جس زگاہ تھے ستے ہوئے نے فرمایا اس مقام ہوتے ابو بکر ستے ہوئے نے نال ایک جگہ باقی ہے میں نو پتہ ہو جگہ آئیشہ صدیقہ تُساں اپنے واسطے رکھی ہے پر میری تمنا ہے میری آخری آرامگاہ مصطفیٰ دے قدمہ وے چو جائے فرمایا میری آخری آرامگاہ مصطفیٰ کریم دے قدمہ وے چو جائے حضرت عبداللہ آئیشہ صدیقہ پاک اُلگئے جا کتنی بات کی تھی سیدہ آیا شادیاں چیخہ نکل گئیاں فرمایا عمر منگے آئی تکیب منگے آئی آخری ویلہ منگے آئی آخر فرمایا اوہ جگہ تھے میں اپنے واسطے رکھی ہے حضرت فروع کے آزم دے پتر ارض کی تھی اے محمد دیمہ میرے بانی فرماؤ میرے باب لو جگہ مل جائے گی سکون آ جائے گا آئیشہ صدیقہ اجازت دیتی ہے جسولِ اجازت دیتی ہے حضرت مولا مشکل کو شانسرِ خدا علی المرتضا تکے خبر گئیں کہ تو اڈا یار شہید ہو گیا ہے علی آدھی آنکھا میں چینس ہوں آ گئے فرمایا عمر کس حال ویچ چھڑ کے جا رہے آئے انہیاں سلطنہ قیم کر دیتی آنی عمر آج کس حال ویچ چھوڑ کے جا رہے آئے حضرتِ فروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تھی جنابِ والا غسل دے کے تیاری کر کے چار پائیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں علی المرتضا اپنے دل اندر خیال کر کے کہہ رہے ہیں عمر کس حال ویچ چھڑ کے جا رہے آئے اوئے میاں سابار فے کھڑی بولے فرمایا رونا دونا سانوں دے کے اے پاکیوں ویچیں فکرہ پاٹی لیر پرانے وانگوں اے ٹنگ گئے ہوں ویچ کی کراؤ میں کیا میاں ساب قدم کلم اٹھائی مولا مشکل کو شاہ دیئے اس بات یہ کانسی کر دیویا فرمایا ٹر گئے یار محبتان والے ٹر گئے یار محبتان والے لے گئے نالیاں سے دل نہیں لگ دا یار محمد اڑ جائیے کیڑے پاسے علی المرتضی داڑی مبارک دیاں سوائے صحابہ نے وکھیالی کی ہو گیا ہے فرمایا آج میرا یار چلا گیا ہے عابدہ جنازہ آدھا کیتا گیا جنازیت و مات تدفین گمبت خزنا ویچ کیتی گئی ہے گمبت خزنا ویچ کیتی گئی ہے علی المرتضی دراز نے کیتا فرمایا لے ہو یار حوالے رب دے ملے چار دن آدھے لے ہو یار حوالے رب دے ملے چار دن آدھے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے عدد فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام اور مرتبہ ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر اینا پاکا دی شان مکمل نہیں ہو سکتی بیان نہیں ہو سکتی بیان نہیں ہو سکتی